بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی نیو ویڈیو میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں how to get orders on Fiverr کہ آپ Fiverr کے اوپر کیسے orders لے سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب اپنے کیسے earning بڑھا سکتے ہیں orders آئیں گے تو earning بڑھے گی نا تو سمپل سی چیز ہے جن لوگوں کو orders نہیں آرے وہ اس ویڈیو کو complete دیکھیں انشاءاللہ 100% میں آپ کو guarantee دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ method جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر وہ implement کریں اپنے accounts کے اوپر اپنے gigs کے اوپر تو آپ کو orders لازمی ملیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایک سمپل سی چیز میں سمجھا دیتا ہوں کہ Fiverr کے اوپر orders لینے کے لیے جو main چیز ہے وہ ہے آپ کی Fiverr gig اور Fiverr gig اگر first page پہ ہے تب ہی آپ کو orders ملیں گے ٹھیک ہے orders لینے کے لیے آپ کا جو main چیز ہے آپ کی Fiverr کی gig وہ first page پہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے first page پہ لانے کے لیے آپ gig کو کیا کرنا ہے اس کو optimize کرنا ہے اپنی gig کو ٹھیک ہے اچھا tag ہو اچھا description ہو اچھا title ہو اچھا image ہو ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہوگی اور first page پہ لانے کے لیے optimize تو یہ چیزیں ہوگی جو main چیز ہے optimization میں وہ ہے keyword research ٹھیک ہے جتنی اچھی آپ keyword research کریں گے اتنے زیادہ chances ہیں آپ کی gig کے first page پہ rank ہونے کے ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جو main چیز پکڑیں گے وہ ہے keyword research میں آپ کو complete a to z سمجھاؤں گا سکھاؤں گا اس ویڈیو کے مدر کہ آپ کیسے Fiverr gig keyword research کر سکتے ہیں اپنی gig کو rank کروانے کے لیے ٹھیک ہے تو ایسے ہی نہیں آپ کوئی بھی keyword اٹھا کے کوئی بھی title لگا کے اپنی gig بنائیں اور پھر بیٹھے رہیں کہ آپ کو order آئیں گے order اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک آپ کی جو Fiverr کی gig ہے وہ first page پر rank نہ ہو تو main چیز آج کی ویڈیو میں میں سمجھانے والا ہوں کافی important ویڈیو ہے اگر آپ بھی Fiverr کے پر کام کر رہے ہیں اور آپ کو orders کا issue ہے تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا ویڈیو تھوڑی سی لمبی بھی ہو جائے تو کوئی issue نہیں ہے لیکن آپ کو complete میں guide کروں گا ٹھیک ہے تاکہ آپ complete اچھے سے اس چیز کو سمجھ سکیں سیکھ سکیں اور پھر implement کر کے آپ بھی Fiverr کے اوپر اپنے gig کو first page پر rank روا کے orders لے سکیں تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ تک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس youtube چینل freelance funda کو subscribe نہیں کیا تو لازمی subscribe کیجئے گا ساتھ ایک bell icon اس کو لازمی press کیجئے گا جس سے آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کی notification وقت پر ملتی رہے گی تو چلتے ہیں پھر اپنے سسٹم پہ اور میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ آپ کیسے ایک اچھا کی ورڈ فائن کر سکتے ہیں ایک اچھی کی ورڈ research کر سکتے ہیں اپنی gig کو بنانے کے لیے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں پھر آج چکے ہیں جب اپنے کمپیوٹر کی screen کے اوپر تو آپ start کرتے ہیں جی اپنے main topic کو کہ آپ کیسے ایک اچھا اور ایک low competitive keyword فائنڈ کر سکتے ہیں اپنی category کے اندر ٹھیک ہے تو ہم جو کام کرتے ہیں میرا جو main channel ہے یہ freelance funda وہ data entry کے اوپر ہے کیونکہ data entry کی skills میں آپ کو سکھاتا ہوں کام کرنا ٹھیک ہے تو main جو ہم کی ورڈ فائنڈ کریں گے وہ data entry category سے related ہوگا آپ کسی اگر دوسری category کے اوپر کام کر رہے ہیں graphic design ہے wordpress ہے یا کسی بھی category کے اوپر تو ان میں بھی same یہی جو method ہے وہ implement ہوگا اپنی ان categories کے اندر بھی ٹھیک ہے تو start کرتے ہیں ہمارا جو main keyword ہے main subject آپ جسے کہہ سکتے ہیں وہ ہے data entry سرچ کر لیا ہے اب دیکھیں data entry کے اندر میں نے ہم نے سرچ کیا data entry اب آپ نے جو main چیز دیکھ نہیں ہے وہ سمجھ نہیں ہے وہ یہ چیز ہے ٹھیک ہے services available یہاں پر total 57,579 لوگ وہ data entry کے اوپر ابھی کام کر رہے ہیں اس keyword کے اوپر تو جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ daily increase ہو رہے ہیں بڑھ رہی ہیں وام data entry field کے اندر جب تک آپ یہ ویڈیو پہنچے گی تب تک کافی اس میں کم مطلب اور لوگ آ چکے ہوں گی اب keyword research سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو میں کچھ چیزیں سمجھانا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے اپنے mind میں رکھ لیں گے اور جب بھی آپ گیگ بنائیں گے یا کسی بھی کڑھائیگری کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کریں گے آپ نے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی research کرنی ہے اپنے keyword کی ٹھیک ہے سب سے پہلی اور main چیز کہ آپ نے کبھی بھی main کڑھائیگری یا main subject کے اوپر اپنی geek کو نہیں بنانا ٹھیک ہے جیسے data entry یہ main subject ہے starting میں میں آپ کو starting کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے جب آپ تھوڑے سے اس field کے اندر in ہو جائیں گے orders آنا آپ کو start ہو جائیں گے بعد میں آپ کر سکتے ہیں لیکن starting میں آپ نے یہ چیزیں implement نہیں کرنی ٹھیک ہے جو چیزیں میں آپ کو سمجھاؤں آپ نے وہ چیزیں کرنی ہے ٹھیک ہے main subject پہ آپ نے کبھی بھی target نہیں کرنا آپ نے ہمیشہ اس کے sub category یا sub subjects جائیں جیسے data entry main ہے اس کے اندر sub subjects کون سے ہوں گے data entry in wordpress ہو گیا web research ہوں گیا leads generation ہو گیا web scrapping ہو گیا یہ typing ہو گیا یہ سارے jobs ہیں وہ data entry کے اندر ہی آتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے ان کے اوپر کام کرنا main data entry کو target نہیں کرنا starting کے numbering آپ دیکھ لیں کافی زیادہ ہے 57,000 آپ جب research کرو گے میں آپ کو research کر کے دکھاؤں گا بھی جس میں کم سے کم services available ہوں وہ keyword pick کرنا ہے اور تیسری چیز جب آپ اپنا keyword pick کر لیں اپنے keyword کی پہلی 3 سے 4 gigs یا رینڈم پیج میں جو gigs ہیں وہ open کر دیکھ لیں نہیں کہ ان gigs کے اوپر جو orders لگے ہیں وہ pending میں پڑے ہونے چاہیے اگزیمپل پہ میں یہ first gig اپن کر رہا ہوں یہ والے دیکھیں ٹھیک ہے 3 orders in queue یہ orders in queue لازمی ہونے چاہیے کیونکہ یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ اپنے جو keyword find out کی ہے اس میں لوگ orders بھی دیکھ جا رہے ہیں ایسے ہی آپ نے keyword نہیں find out کر لینا کوئی بھی لوگ competition keyword تو کافی سارے مل جائیں گے لیکن اس میں orders نہیں آتے تو ایسے keyword کا فائدہ نہیں ہے آپ نے ایک اچھا keyword find out کرنا ہے جس میں آپ کو orders بھی جائیں گی rank کروانے کے بعد ان کو آپ سامنے رکھتے ہوئے keyword research start کرنی گے تو شروع کرتے ہیں جی اپنی keyword search تو سب سے پہلے data entry کہ اگر ہم آگے enter space دیں تو یہ نیچے ہمیں کچھ services available ہیں جو شو کروار رہے اس میں آپ سب category services آگے tapping work آگیا copy paste work wordpress virtual assistant excel web research آگیا آپ ان میں جا دیکھنے کتنا competition ہے کتنے logs available ہیں اب چلتے ہیں جی web research کے اندر ٹھیک ہے web research and data entry آگا اس میں دیکھیں 51 000 لوگ ہیں 55,000 plus تو اس کو آپ نے چوز نہیں کرنا میں data entry کو فیلا remove کر دیتا ہوں web research پہ چلتے ہیں پھر research میں آپ 16,667 مطلب competition 50,000 کہاں اور 16,000 کہاں کافی ڈاؤن آگیا ٹھیک ہے ایک چیز یہ ہوگی جتنی آپ numbering کم ہوگی اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا اس کریکٹ ہوگی کہ numbering کم ہو services کی اب سیکنڈ چیز آپ نے دیکھنا ہے کہ اپنی gig finder دو سے تین gigs open کر لیں یہ randomly میں کوئی بھی open کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں دیکھنا ہے کہ order in queue پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں پڑے ہوئے ٹھیک ہے اس میں دیکھیں پہلی چیز ہوگی ہماری سب category second یہ ہوگی numbering اور تیسری pending order دیکھیں اگر آپ دیکھیں دیکھیں دیان دیں تو یہ بندے نے gig بنائی ہوئی ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو data entry دیکھیں اس data entry اس پہ include کیا ہو ہے آپ اس طرح add کر سکتے ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی issue نہیں ہے لیکن جو main keyword آپ targeted keyword ہو آپ title میں آپ services packages میں آپ description میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کے tags میں یہ چیز لازمی ہونی چاہیئے ٹھیک ہے جو آپ target کروگے اگر آپ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ای چیزیں ایڈ کر کرد ہوگے اپنے main keyword کے ساتھ جیسے اس بندے نے add کی ہوئی ہیں کدھر گیا آئی یہ والا ٹھیک ہے تو ان keywords کے اوپر بھی جو gig ہے وہ rank کر جائے گی تو یہ چیز ہوتی ہے ایک اچھے keyword کو اچھے سے implement کیا ہوئے اپنی title میں تو یہ اچھا keyword اپنی گگ بنا سکتے ہیں ایزا نہیں ٹھیک ہے تو آپ کی rank کر جائے گی web research کے اندر بھی یہاں پہ orders بھی ملیں گے اور data انٹری میں بھی rank کر جائے گی اور وہاں پہ بھی orders آپ کو ملتے ہی رہیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں کوئی اور چیز چیز دیکھیں گے کہ orders pending پڑے ہوئے ہیں چودہ orders pending سات order pending دو order pending تو سیم آپ اس کی ورڈ کو بھی ایڈ کر سکتے یہ دیکھیں مین category آپ ایڈ کریں گے لیکن جو مین فوکس ہوگا آپ کا وہ کی ورڈ ہوگا جو آپ ریسرچ کروگے ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ریسرچ کیسے کر ریسرچ کرنی ہے کہ آپ نے ہمیشہ سب category کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے lead generation اب sub subject کا یہ main subject ہے B2B lead generation ہوتی ہیں اور B2C lead generation ہوتی ہیں اگر ہم B2B lead generation میں جائیں تو یہاں پہ competition دیکھیں 9,760 اب آپ اس کو بھی target کر سکتے ہیں lead generation کے ساتھ سوری ٹھیک ہے تو main جو میرا مقصد ہے اس ویڈیو کو بنانے کا آپ کو سمجھانے کا کہ آپ نے جو ایک اچھا keyword find کرنا ہے اپنی category میں ٹھیک ہے اپنی sub category کے اندر جو sub category گریز ہوگی ان میں ٹھیک ہے جیسے logo design logo design میں آپ کو کتنی types کو logo ملتے ہیں mini list logo ہے ورڈ logo ہے typing اس type کے logo آتے ہیں تو آپ logo design کو target نہیں کروگے اپنی gig title میں آپ اس کے ساتھ کوئی اور word include کروگے add کروگے . ٹھیک ہے آپ main لیکن اگر آپ سمجھ گئے اس چیز کو تو انشاء اللہ آپ اپنی کسی بھی gig کو rank کروائیں گے کروا سکتے ہیں اور orders لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈی اب main چیز ہوگی آپ b2b leads لگائیں ساتھ میں اپنی data entry جیسے یہ بند لگائے b2b lead generation for targeted business leads اگر ہم دیکھیں b2b lead generation add data entry add linkedin research add کر دیا ہے اس type سے آپ اپنے main keyword کو target کروگے آپ directly اس کو target نہیں کر سکتے ٹھیک ہے starting میں بعد میں کر لیں کوئی issue نہیں ہے تو یہ main چیز ہے اگر آپ اس چیز کو سمجھ گئے تو ہنڈر پرسینڈ میں آپ کو assurity دیتا ہوں کہ آپ اپنے گی کو rank بھی کروال ہو گے پھر آپ کو orders بھی مل لیں گے ٹھیک ہے اگزیمپل کے طور پر ہم نے keyword find out کر لیا جہا ہم اس کا کریں گے کی word find لیا b2b leads اب ہم اس میں کیا چیزیں کریں گے اس کو کہاں کہاں پہ use کریں گے کیسا use کریں گے اب آپ نے اس کو اپنی git میں ایسے use کرنے مطلب جتنے بھی جہاں پہ بھی آپ text وقت add کروگے وہاں پہ آپ لازمی add کرنے ہے جیسے یہ بندہ ہے دیکھیں b2b lead generation اس میں سب سے پہلے آپ اپنے keyword کو title میں add کروگے ساتھ میں آپ main data entry کو add کر سکتے تو کوئی issue نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو یہ دکھایا تھا اس type سے add کر سکتے ہو اس کے بعد پیکجز میں add کر دیں best اگر نہیں add کر نہ چاہتے تو کوئی issue نہیں ہے تیسرا آپ کی gig دیکھیں b2b lead generation جو چیز آپ target کر رہے ہیں keyword آپ کا اور تیسری چیز آپ کی description میں یہ چیز لازمی add ہونی چاہیے دیکھیں اس بندے نے یہاں پہ add کی ہے description میں ہو گیا اور اس کے بعد tags میں دیکھیں b2b دیکھیں b2b lead generation تو اس type سے آپ اپنے target کر لیں کہہ لیں تو اس type سے آپ اس کو اپنے gig کے اندر target کریں گے اور اس کے بعد جب آپ publish کروگے تو انشاءاللہ میں آپ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی first page پر rank بھی ہوگی اور آپ کو orders بھی آئیں گے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو سمجھ آئی ہو زیادہ سی بھی تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا کافی زیادہ محنت کی ہے ریسرچ کی ہے اس ویڈیو کو بنانے کی میں تو ایک لائک تو بنتا ہے نا ٹھیک ہے لائک لازمی کیجئے گا تو ویڈیو کو یہاں پر آمنٹ کرتے ہیں اگر ریسر ریسر آمنٹ ویڈیو میں تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا